خدا ان کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی اسلامتی ہو میں ایک دعا پھر خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا ان ممکن کیا کہ آج پھر سے آپ کے ساتھ خدا ان کے کلام کی زندگی بخش باتوں کو شیئر کر سکو اور جس کے لیے میں خدا کے عظیم خادم فاسر عمران فضل صاحب کے لیے ان کی اہلیہ ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا اسی طرح دنیا کی طول و عرض کے اندر فضل ٹی وی کے وسیلہ سے اس کی وساست سے خدا ان کے نام کو جلال عزت آنر اور کلام کی منادی جو ہے وہ اسی طرح دنیا کی طول و عرض کے اندر کرتا رہے ہیں میرا نام سنیل قادر ہے اور میں بشپ ڈاکٹر ویلیم جانسن کا رہانی فرزند ہوں اور آج میں جس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنے کو ہوں وہ ہے ایمان کی پرواز آئیے اس سے پہلے کہ ہم خدا ان کے کلام کی زندگی بخش باتوں کو دیکھے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے پریز گھار رابا را شاکھا را سکھیری بھی عریضہ رابا را سکھیری اے خدا ان جسو المسیح کے نام سے اور جسو المسیح کے وسیلہ سے اے خدا ان تیری زوری میں آتا ہوں اے خدا ان آج جب تُو نے ممکن کہا کہ اے خدا ان فضل ٹی وی کے وسیلہ سے اے خدا ان تیرے کلام کی منادی کر سکو اے خدا ان اپنے آپ کو اے خدا ان تیرے پاک ہاتھوں میں سانپنا ہوں جو کچھ بھی بولوں روح کی قدرت رل قدس کی رہنمائی سے تیرے فضل اور رحم کی بدولت اے خدا ان تیرے کلام کی زندگی بخش باتوں کو تیرے لوگوں تک پنچا سکو اے خدا ان اس سارے محول پر تیرا رل قدس ٹیک آور کریں اے خدا ان سننے والے کان عطا فرما جتنے لوگ سنے شیر اور سودہ ہوں اور اے خدا ان جلال تیرے نام کو بلے مسیح یسو کے نام سے روسی کے وسیلہ سے میں یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں آمین پریز دل لڑ حالیلویہ ایمان کی پرواز بائیب المقدس کے اندر لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے یعنی بغیر مسیح کے اسے پسند آنا ناممکن ہے اگر میرے عزیزو لفظ ایمان پر غور کریں تو اس کے لغوی جو معنی ہے وہ بھروسہ یقین یا اعتماد کی ہیں عبرانیوں گیارہ باب اس کی پہلی آیت کے اندر کچھ یوں لکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندر کی چیزوں کا ثبوت ہے نئے اہد نامہ کے اندر تک قریباً دو سو چالیس مرتبہ جو ہے وہ ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو صرف ہمیشہ خدا یسو المسیح اور روحانی چیزوں کے لیے اس لفظ کو استعمال میں لایا گیا ہے اگر ایک لفظ میں لفظ ایمان کی تعریف کی جائے تو ایمان جو ہے وہ مسیح ہے ایمان کیا ہے مسیح ہے آپ میرے سال بول سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے ہمارا ایمان مسیح ہے کیونکہ وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یسو المسیح ہے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ خدا مسیح اور کلام مقدس ہے ایمان کا مقصد کیا ہے ایمان کا مقصد روحوں کی نجات ہے ایمان کی اہمیت کیا ہے مسیحوں میں ایمان کی اہمیت بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ الفا اور اومیگا کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے لیے ایمان جو ہے وہ نجات پانے کا وسیلہ ہے بغیر مسیح کے کوئی نجات کو حاصل نہیں کر سکتا کوئی ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بن سکتا کیونکہ وہی نجات دہندہ ہے وہی منجی ہے وہی خداوند ہے اور میرے اسیسوں جیسے بدن کی آنکھ روشنی پانے کا وسیلہ ہے اسی طرح خدا پر ایمان لانا آسمانی روشنی اور زندگی پانے کا وسیلہ ہے ایسا شخص جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ روحانی طور پر اندہ ہے وہ کیا ہے روحانی طور پر اندہ ہے اور اندہ شخص جو ہے وہ بے منزل بے ٹھکانہ ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ گڑے میں گر سکتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کے اندر مسیح نہیں ہے لیکن بائیون مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی خدا کے بیٹے یسو المسیح پر ایمان لے کر آئے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ یسو المسیح میں ہمیں ملتی ہے اور نجات ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا ایک واحد دروازہ ہے اس کے بغیر کوئی ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو گھر بیٹے مانگ لیتا ہوں میرا تو اتنا ایمان ہے کہ جو بھی مانگتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے لیکن اس کا خدا اور خدا کے بیٹے یسو المسیح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسا ایمان جو ہے وہ خدا کا سا ایمان نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ایمان تو سننے سے پیدا تاہر سننا مسیح کے کلام سے میرے عزیزو وہ کس ایمان کی بات کرتا ہے اس کا کوئی اپنا ایمان ہو سکتا ہے لیکن مسیح پر جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں واقعی میں ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں جو کوئی بدن میں ہے وہی کلیسیا ہے جو اس سے باہر ہے وہ کبھی بھی کلیسیا نہیں ہو سکتی کلیسیا یعنی مسیح کا بدن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سے ملتا کیا ہے ایمان سے رلکدس نجات راستبازی اور ہم بادشاہی کے وارث بنتے ہیں ایمان ہی سے ہم دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں ایمان سے نئی زندگی، سبر، مسیح کی قربت برائیوں سے بچاؤ فضل اور رحم اور مشکلوں پر ہم فاتح حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ ابلیس جو ہے وہ بھی یسو المسیح پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے میرے عزیزو آج ہم دیکھیں گے کہ ایمان کی پرواز جو ہے وہ کیوں ضروری ہے آئیے میرے سادنی کالی کہ یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چالیس باب اور اس کی انتیسویں آیت سے لے کر اکتیسویں آیت تک میں آپ کے دمیان میں پڑھنا چاہوں گا بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ تھکے ہوں کو زور بخشتا ہے ہالیلویہ وہ تھکے ہوں کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور مادہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے لیکن خداون کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے وہ اقابوں کی مانت بالوں پر سے اڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے خداون کے پاک کلام کا پڑا اور سونا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو آپ دنیا کے اندر بڑی پروازے جا رہی ہیں کوئی امریکہ جا رہا ہے کوئی کینڈا جا رہا ہے کوئی موریشیس کوئی انڈیا کوئی پاکستان آ رہا ہے یعنی کہ دنیا کے اندر آج بڑی پروازے ہو رہی ہیں لیکن میں جس پرواز کی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ ہے ایمان کی پرواز وہ ہے ایمان کی پرواز بایول مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں اقابوں جیسا زور دیا گیا ہے وہ ہماری جوانی کو پھر سے اقاب کی معنی جو ہے وہ اثر نو زور بخشتا ہے آج میں چند ایسے اصول اقاب کی زندگی سے آپ کے درمیان میں رکھنا چاہوں گا سات اصول سات کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے اقاب جو ہے اور جو بادشاہ ہے وہ کس میں رہتا ہے وہ محل میں رہتا ہے اور اگر ہم اس کا رہنا دیکھیں تو اس کا جو گھونسلہ ہے وہ تقریباً ایک ٹن سے لے کر دیڑ ٹن تک ہوتا ہے جب عام پرندوں کو ہم دیکھتے تھے تو ان کے چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہوتے ہیں لیکن بادشاہ جو ہم وہ محل میں رہتے ہیں آپ اس کا رہنا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گھونسلہ ہے جس میں اقاب رہتا ہے پہلا اصول جو اقاب کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بائیول مقدس بڑی ایمان کے تلو سے ٹھوس تلیم دیتی ہے میں کہ کس طرح سے ایماندار جو ہے خادم جو ہے لیڈرز جو ہے وہ اقاب کی ماند ہوں وہ اقاب کی ماند بالو پر سے اڑے اقاب جو ہے وہ کبھی بھی چھوٹے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتا ہے بلکہ اقاب جو ہے وہ اقابوں کے ساتھ اڑتا ہے پریز دل لڈ اسی طرح ہم نے بھی ہمیشہ ایسے لوگوں سے اوائیڈ کرنا ہے جو ہمیشہ آپ کو کم تر سمجھتے ہیں آپ کو رد کیا ہوا سمجھتے ہیں آپ کی ویلیو نہیں کرتے ہیں لیکن خدا کا بیٹا تو یسو المسیح اسی لئے آیا ہے بے وجودوں کو رد کیا ہوا کو کمینوں کو قیدیوں کو کچھلے ہوا کو ازاد کرے اور آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے چلنا ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں کمزوری میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں آپ کو لفٹ اپ کریں آپ کا ساتھ دیں آپ کے لئے دعائیں کریں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے دوسرا اصول اکاب کی زندگی کے تعلق سے اکاب جو ہے وہ وین رکھتا ہے اور تقریباً پانچ کلومیٹر تک جو ہے وہ دیکھتا ہے اور پانچ کلومیٹر دوری سے ہی وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنا شکار جو ہے وہ کرنا ہے آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی رویا ہونی چاہیے فوکس ہونا چاہیے کبھی بھی کسی صورت give up نہیں کرنا ہے اگر ہم پیدائی شنتیس واب آپ دیکھیں تو ہمیں یوسف کی مثال بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے کس طرح سے یوسف سترہ برس کا تھا جب اس نے رویا دیکھی اس نے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ شیر کیا اس کے بھائیوں نے سنتے ہی اس سے بغز رکھنا شروع کر دی وہ کہتا ہے کہ ہم کھیت میں ہیں اور میرا پولا کھڑا ہو گیا ہے اور تمہارے پولوں نے مجھے سجدہ کیا ہے وہ سنتے ہی بغز رکھنا انہوں نے شروع کر دی ہے ایک دعا پھر وہ اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے اس رویا کو شیر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ پھر سے آگے سے زیادہ سخت نفرت رکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سورت چاند ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اس کا بات پہلے تو اس کی باتوں کو سنتا ہے لیکن اس کے سننے کے بعد وہ اس کی باتوں کو دل میں رکھ لیتا ہے متوک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہمیں بھی ایسی شخص کی ضرورت ہے جو ہمیشہ آپ کے وین کے ساتھ کھڑا ہو آپ کو مضبوط کریں آپ کا ساتھ دیں میرے زیادہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ان شوٹ لی خدا کا پرپس اور پلان اس کے لیے تھا اس نے یوسف کو لیا وہ ایک گڑے میں گرا نکالا گیا بیسی روپے میں بیچا گیا اور کس طرح سے وہ تخت پر جاک کے بیٹھا اسی طرح اگر آج آپ کی زندگی کے اندر خدا نے آپ کو کچھ دکھایا ہے رویا دی ہے تو اس بات کو یاد رکھیں اپنی ڈویٹی پہ جائیں خوشی خوشی ہو سکتا ہے آپ میند زیادہ کرتے ہیں پیسے کم ملتے ہیں اپنی ڈویٹی پہ جائیں جا کر ان کو بتائیں خوشی خوشی ہس کر ان کے ساتھ بات کریں آپ کہہ سکتے ہیں گوڈ ماننگ گریڈنگ کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کسی کو ملتے ہیں وہ آپ کو دیکھے گا ووچ کرے گا کہ آج کیا ہوا ہے بھائی کو بڑا فرق ہے یہ تو روز اپنے دکھ میرے ساتھ پھولتا تھا آج تو اس کا چہرہ ہی فرق ہے اس کے چہرے پر روشنی کیسی ہے ہسی خوشی شاد مانی کیسی ہے آپ اسے بتا سکتے ہیں جو کچھ خدا نے مجھے دکھایا تھا اور جو کچھ میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ عارضی ہے یہ قائم نہیں رہے گا بلکہ خدا میری ڈیسٹینیشن کو میرے فیوچر کو جو وہ میری زندگی کے اندر رکھتا ہے جو رویا اس نے مجھے دی ہے وہ اسے پورا کرے گا تیسری بات عقاب کے تعلق سے عقاب سخت ہوتا ہے وہ آندگیوں اور تفانوں کی مخالف اڑتا ہے اور اس کے موہ سے خراتوں کی اسی آوازیں آتی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہر قسم کے چیلنج کو اسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے میرے عزیزو آج جب ہماری زندگیوں کے اندر کوئی چیلنج آتا ہے کوئی مسئیبت دکھا جاتی ہے تو ہماری حالت کیسی ہوتی ہے عقاب کو دیکھے عقاب جو ہے وہ سخت ہوتا ہے ہر قسم کی سیچویشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار آندگیوں اور تفان جیسے مرضی آجیں ایک سٹوری ہمیں ملتی ہے باب المقدس کے اندر کس طرح سے یسول مسیح کشتی میں تھے شگردوں کے ساتھ آندگی اور تفان آئے ہیں موت کی لہریں اٹھ رہی ہیں یسول مسیح کشتی میں سوئے ہوئے ہیں شرگرد گھبرا گئے ہیں بھاگے بھاگے گئے ہیں یسول مسیح کے پاس وہ کہتے کہ اے صاحب اے صاحب تو سو رہا ہے اور ہم مرے جاتے ہیں اسی وقت یسول مسیح اٹھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں آندگیوں اور تفانوں کو ڈانٹتے ہیں موت کی لہریں جو ہے وہ تھم جاتی ہے کیونکہ وہ اس بات کو جان جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کریٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں وہ ہمیں حکم دے رہا ہے اور اسی وقت جو ہے وہ شانتی ہو جاتی ہے میرے عزیزوں جھیل جو ہے وہ دنیا کو پیش کرتی ہے کشتی جو ہے وہ زندگی کو پیش کرتی ہے ہمارے کشتی کا چلانے والا کون ہے ہماری کشتی کا چلانے والا یسول مسیح ہے سوال یہ پہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں چلانے والا آپ کا کون ہے کون آپ کا پائلٹ ہے آپ کی پرواز جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے آپ کی پرواز کے اندر ایمان ہے یا نہیں جیسے یہ سلمسی نے ان کو تھمایا تو یہ سلمسی نے فرمایا تمہارا ایمان کہاں گیا آج ہمارا ایمان کئی بھٹک تو نہیں گیا یا ہمارا ایمان غیر مبودوں پر نہیں ہے اس بات پر غور کریں چوتھی بار اقاب جو ہے وہ نہ ڈر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا ہے اور نہ گھبراتا ہے کہ اس کا شکار کتنا بڑا ہے وہ کبھی گیوپ نہیں کرتا ہے وہ اپنا شکار کرتا ہے اسی طرح میرے عزیزو زندگی میں رہتے ہوئے ہم نے انسانوں سے نہیں ڈرنا بلکہ خدا سے ڈرنا ہے ہماری جنگ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے خون اور گوشت کی نہیں ہے بلکہ شریر کی ان کوفتوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں کے اندر ہے ہمیں وہ اختیار دیا گیا وہ قوت وہ پاور ہمارے پاس ہے وہ زور خدا نے ہمیں دیا ہے اور اس زور کے اندر ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہماری مشکلیں ہماری پریشانیاں جو ہیں ان سے بڑا جو ہے وہ ہمارا خدا ہے ہم نے اس بات کو سمجھ کر ساتھ چلنا ہے خدا کے اور یقیناً جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی جنگیں جو ہیں وہ خدا خود لڑے گا کوئی اختیار تمہارے خلاف بنا جائے گا وہ کسی کام نہیں آئے گا بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوں گے بائبل کے اندر یہ نہیں کہ میرے لوگ جو ہیں وہ شیطان سے ہلاک ہوں گے عدم معرفت سے ہلاک ہوں گے اس لیے اس بات کو سمجھیں اور جانیں پانچویں بات اقاب جو ہے وہ کبھی میں مردار کا گوشت نہیں کھاتا مری ہوئی چیزیں نہیں وہ کھاتا ہمیشہ خود سے شکار کرتا ہے ہمیشہ خود سے شکار کرتا ہے اسی طرح ہم نے بھی اپنے پاسٹ میں نہیں جینا کئی لوگ جو ہے وہ توبہ کرنے کے بعد بھی مسیح یسو پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ جو ہے اپنی زندگی پاسٹ میں گزارتے ہیں ہم نے پاسٹ سے نکلنا ہے اور مسیح میں زندگی گزار نہیں ہے فیوچر آپ کا فیوچر برائٹ ہے اگر آپ کے پاسٹ کے اندر آپ اندھیرے میں تھے تو میں آپ کو یہ گارنٹی ایشورٹی دیتا ہوں کہ آپ کے آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا زبردست ہے وہ بہت زبردست ہے کیونکہ یسو المسیح نے بنائے عالم سے پیش تر آپ کو چونہ ہوا ہے اس کا پرپس اور پلان آپ کی زندگی کے اندر ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے اور پاسٹ سے نکلنا ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے کئی دوام ایک سرٹین ایریا کے اندر ہی فسے رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اقاب کی زندگی پر غور کریں اقابہ جو ایسا زور دیا گیا ہے چھٹی بات اقاب اپنے آپ کو ٹرینڈ کرتا ہے ہر روز جب وہ اس سے پہلے کی پرواز اڑے تو وہ کیا کرتا ہے ایک گھنٹہ تقریبا اس کے پر جو ہم سات فٹ تقریبا ہوتے ہیں اور چھوٹے بڑے تقریبا دو ست تر تالیس پر جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ دو سو فی گھنٹہ رفتار کے ساتھ وہ اڑتا ہے وہ اپنے پروں کو ساف کرتا ہے اور پھر اور جہاں بلندیوں میں جا کر اڑنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح ہم نے بھی اپنے آپ کو ہر روز ٹرینڈ کرنا ہے دعا سے کلام سے رل قدس کی معموری میں رہتے ہوئے تاکہ رل قدس سے باری زندگیوں میں اور زیادہ گہرہ کام کر سکے ہم نئے طور پر استعمال ہو سکیں ہم نے ہر روز خدا کے کلام کو پڑھنا اور سننا ہے دن اور رات شریعت کی کتاب جو ہے وہ مارے مو سے نہیں ہٹنی چاہیے بلکہ دن اور رات ہمارا دھیار اس پر لگا رہنا چاہیے ساتھویں بات کمی کے باعث میں کچھ باتوں کو شوٹ کر رہا ہوں اکاب کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے بلکہ جب وہ تقریباً چالیس برس کا ہو جاتا ہے ایک سو پچاس دنوں کے لیے یعنی پانچ مہینوں کے لیے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بلندی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی چونچ توڑتا ہے پتھروں پر مار مار کر اپنے ناخون اتار دیتا ہے اپنے پروں کو اتار دیتا ہے یعنی ایک بڑی کٹھن جو ہے سچویشن کے اندر اپنے آپ کو گزارتا ہے یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک بلڈی جو سچویشن اس کے بدن سے سارا بلڈ بلڈ جو ہے وہ آتا ہے ایسے کٹھن سچویشن سے وہ اپنے آپ کو گزارتا ہے لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو جب وہ دوبارہ سے اس کے پر چونچ اور ناخون نکل آتے ہیں تو تقریباً تقریباً جو وہ تیس بہارے اور دیکھتا ہے اور پہلے سے زیادہ زور جو ہے اس کو حاصل کرتا ہے اس طرح میرے عزیزو اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھ مصیبت پریشانیاں حالات اور واقعات چاہے جیسے مرضی ہماری زندگیوں کے اندر آئے آج کے دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ خادمین کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن بطور خادم ہوتے ہوئے ہم نے اپنا توکل جو ہے بروسہ جو ہے وہ خدا پر رکھنا ہے ہم نے اس کے زور سے آگے بڑھنا ہے آگے چلنا ہے اور انچیل کی منادی دلیری کے ساتھ کرنا ہے جیسے پلوس جو ہے وہ خدا کی بابچائی کی منادی جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ کرتا تھا میری اور آپ کی ضرورت بھی یہی ہے بائیول مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے ایمان کی پرواز جو ہے وہ رل قدس کے ہوا میں اڑنی ہے اور وہ اڑان جو ہے وہ آپ کو کہاں لے کر جائے گی وہ امریکہ کینڈا نہیں وہ سیدھا آپ کو آسمان میں لے کے جائے گی وہ آپ کو یسو المسی سے ملائے گی اور جب آپ اڑیں گے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسو المسی سے ہو جائے گی ہم نے اس پرواز میں اڑنا ہے لیکن بائیول مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو کیا ایمان پائے گا آج بہتوں نے اپنے ایمان کے جہاز کو غرق کر لیا ہے میرے عزیزوں ہم نے پالوس کی طرح اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے ایمان یعنی مسیح ہماری زندگیوں کے اندر قائم رہنا چاہیے مضبوط رہنا چاہیے میرے عزیزوں ہم نے ہمیشہ اس بات کو جاننا اور پہچاننا ہے کہ ہم نے اپنی پرواز جو ہے وہ ایمان کی پرواز سے اڑنا ہے اپنی تیاری جو ہے وہ رول قدس کی رہنمائی میں کرنی ہے جس طرح سے پرواز اڑنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے چیکنگ ہوتی ہے اسی طرح ہم نے بھی اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے اس طرح سے تیار کرنا ہے نجات کے کپڑے پہنتے ہوئے راستبازی کا لباس پہنتے ہوئے ہم نے مسیح یسو میں قائم رہنا ہے آئیے میرے عزیزوں میں آپ کے لئے چھوٹی سی پریئر کروں گا اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے برکت پائیں گے پریز گاڈ تبدیل ہو اے خداون تیرا قوی ہاتھ ان کی سندگیوں پر تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفاہ بکستا ہے تو اپنے کلام کے مسا کے وسیلہ سے چوہوں کو بندروں کو توٹ ڈالتا ہے اے خداون تیرا قوی ہاتھ بڑے جوہے ٹوٹ جائے بندل کھلے اور تیرا جلال اے خداون تیرے لوگوں کی زندگیوں سے ظاہر ہو ابلی شرر کی کوفتیں پسپا ہو اور اے خداون تیرا لائی آسمان انترے لوگوں پر کھلا رہے اور اے خداون ان تمام باتوں کا عزت جلال آنر عزمت حشمت بزرگی جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسو المسیح کے نام کو بلے مسیح یسو کے نام سے روسی کے وسیلہ سے میں یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں آمین خداون آپ کو برکت دے کیپ ووچنگ فضل ٹی وی موسیقی